بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے دوستو کہ سیما نے سچن کے دادا کو کھانے میں کچھ ایسا دے دیا اس کی موت واقعہ ہو گیا وہ ہسپیٹل میں مر گیا اور پولیس سیما کو گرفتار کر چکی ہے شوشل میڈیا پہ ٹی وی چینل پہ آپ نے بھی خبریں سنی ہوگی تین چار دن سے یہ چل رہی ہے ان خبروں کے پیچھے کیا سچے کیا حقیقتیں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے بہت بڑی خبر ہے ہیلو دوستو ایوریوان امید کرتا ہوں میرے سب بین بھائی ٹک ٹاک ہوں گے آپ کا بھائی محمد ساجد سعودی عرب جدہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو ساجد اوفیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل اس لیے ہر خبر میں کہتا رہتا ہوں اس چینل کو زیادہ زیادہ سنا کریں دیکھا کریں اس چینل کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے سچی اور حقیقت ہوتی ہے آپ تک جو بھی خبر پہنچاتا ہوں جو بھی چیز پہنچاتا ہوں بلکل سچی ہوتی ہے میں کسی بھائی بہن کو غلط خبر پیش نہیں کرتا یار جو اپنی یوٹیوب فیملی کو جھوٹ بولتا ہے میں کہتا ہوں کبھی کامیاب نہیں ہوتا تو دوستو یہ خبر میں نے تین چار دن پہلے بھی آپ سب کو بتائی تھی کہ سیما کا جو سسور ہے جو سیما جس بزرگ کو بابا بابا بولتی تھی اور جو سچن کا دادا ہے اس کی طبیعت خراب ہے وہ ہسپیٹل کے اندر موجود ہے اور سیما ویڈیو میں رو رہی تھی کہہ رہی تھی جب تک بابا گھر نہیں آتا میں کچھ کھانا شانا نہیں کھاؤں گی بابا گھر آ جائے میں بہت بابا کے لیے پریشان ہوں میں نے کہا تا سیما تم جو اپنوں کی نہیں ہوئی غیروں کی کیا ہوگی تو یہ خبر میں نے بھی آپ سب کو بتائی تھی آج کے دن میں یہ خبر بہت چل رہی ہے کافی میں نے بھی سنائے میں نے سرچ بھی کیا ہے کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما نے اس بزرگ کو زہر دے دی تھی اور وہ اس کی موت واقعہ ہو گئی سیما کو پولیس گرفتار کر چکی ہے آج اس کہانی کے پیچھے بتانے والا ہوں سچ تو دوستو ایسی کیا سیما کو مجبوری آگئی اس بابا کو زہر دینی پڑی یہ ایک پوائنٹ ہے سیما اس گھر میں رہ رہی تھی کھانا کھا رہی تھی اور سیما کو اس بزرگ کو مارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اگر سیما مارتی تو سچن کو مارتی سیما اگر مارتی تو اپنے بھائیہ ایپی سنگھ وکیل کو مارتی سیما اگر مارتی تو اپنے لپو کو مارتی اس بزرگ کو مارنے کی سیما کو کیا ضرورت پڑ گئی کون سی مجبوری پڑ گئی تو دوستو یہ خبر جو ہے بلکل جس نے بھی چلائیے بلکل گھٹیا خبر ہے بے بنیاد جھوٹ ہے اس کے دادے کی طبیعت خراب ہوئی تھی میں نے بھی بتایا تھا اس کی ایج اسی سال سے اوپر ہے وہ کسی ٹیم بھی اوپر جا سکتا ہے اور کسی ٹیم بھی بیمار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ایج زیادہ ہے اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنے لوگوں کو صحیح خبر دیا کریں اور سچ بتایا کریں ایسی خبر دے دیتے ہو پھر مجھے آکے صحیح صحیح بتانا پڑتا ہے تو بھائیوں اور بہنوں ایسی کوئی خبر نہیں ہے سیما اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک موجود ہے نہ اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے نہ سیما گرفتار ہے اور جو سچن کا دادا ہے وہ بھی اب واپس آ چکا ہے ہسپیٹل سے اس کی طبیعت خراب تھی لیکن سیما نے نہ زہر کھلایا نہ کچھ کیا اس کی ویسے طبیعت خراب تھی اس کی ایج اسی سال سے اوپر میں بتا رہوں آپ سب کو باقی یہ جس نے بھی خبر چلائی کہ سیما نے یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا چند لائکس کے لیے ان لوگوں کو شرمانی چاہیے اور ہمارا جو کام ہے انسانیت کا کام ہے اور حقیقت بتانا سچ بتانا اپنے لوگوں کو اپنی یوٹیو فیملی کو اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے چند لائکس کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں خوف ہی نہیں آتا اس چیز کا انسانیت کی قدر کریں انسانوں کی قدر کریں جو بھی خبر ہو سچ بتایا کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں سیما کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس بڑھے انسان کو بڑے شخص کو زہر کھلانے کی سیما کی کیا دشمنی تھی اگر سیما کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتی اگر سیما کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ تھا یا کسی کو مارنا چاہتی تو وہ لپو کو مارتی اگر سیما مارتی تو اب اپی سنگھ وکیل کو مارتی نوجوان تھے نا اس بڑے شخص کی کیا ضرورت پڑ گئی سیما نے مار دیا بلکل جھوٹے ایسی کوئی خبر نہیں ہے دوستو سچ بتا رہا ہوں میں نے سرچ کیا ہے میں نے پوچھا ہے میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ایسی کوئی خبر نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم بتاتے لیکن اس بزرگ کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہسپیٹل گئے تھے اور اب ٹھیک ہیں اور یہ لوگوں کو کہنا کہ سیما نے مار دیا ہے سیما نے زہر کلا دی اور یوٹیوب چینل پہ میں نے کافی خبریں سنی ہے دیکھا ہے عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں گندی سی خبر چلوا دیتے ہیں کہ سیما کو یہ ہو گیا سیما مر گئی یا اس کا دادا مر گیا سیما نے زہر کھلا دیا بھائی سیما جس گھر میں رہ رہی ہے وہ زہر کیوں دے گی سیما کو اپنی جان پیاری نہیں ہے چار بچوں کی جان پیاری نہیں ہے اگر وہ حقیقت میں زہر کھلاتی وہ بڑھا مر جاتا یا سیما کا اور کوئی پریوار مر جاتا شخص کیا سیما کو بچاتے کیا سیما جہل میں نہ جاتی کیا سیما کو اپنی جان کی نہیں پڑی سیما بھی ایک انسان ہے بہت فکر ہے بچوں کی فکر ہے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیما نے دادا کو زہر دی اور سچن کے جو دادا ہے اس کو مار دیا اور سچن کے باپ کو مار دیا ایسی کوئی خبر دوستو موجود نہیں ہے اگر ہوتی تو میں آپ سب کو بتاتا انسانیت کی عزت کریں جو حقیقت سچی خبر ہوگی آپ کو ساجد اوفیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل پر ملے گی یہاں کسی چیز کا جھوٹ نہیں ہوتا نہ ہم جھوٹ کسی کا سنتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یہاں جو بھی ہوگا سچ بتایا ہوگا سچ بتائیں گے سرچ کریں گے کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے کسی کی طرح ایسے آکے بریکنگ نیوز نہیں دیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں دھماکہ ہم نہیں کریں گے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی ہم بتائیں گے اپنے بھائی بینوں کو صحیح بتائیں گے جو ہمارے چینل پہ آئیں جو نہ ہے ان کا بھی شکریہ جو آئے ان کا بھی شکریہ ایک لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں حقیقت سنتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہاں جو بھی آپ کو خبر ہوگی سچ ملے گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگے گی جو ایسی غلط خبریں لوگ دیتے ہیں ان کو میں روکیسٹ کرتا ہوں پلیس یار انسانیت کی عزت کریں خوشی سے جینے اور خوشی سے جینے دیں غلط خبر نہ پھیلائیں انڈیا کیا میڈیا ایسا ہے وہ بھی غلط خبر پھیلا دیتا ہے آپ بھی غلط خبر پھیلا دیتے ہو جو عوام ہے اس کا خیال کیا کریں خدارہ عوام بیچاری مسئوم ہے جو بھی خبر سن لیتی ہے پھر وہ ادھر بتا دیا ادھر بتا دیا خبر بہت پھیل جاتی ہے دور تک تو میں یہی چاہتا ہوں خدارہ انسانیت کے لیے جو بھی خبر دیا کریں صحیح دیا کریں ایسی غلط خبر نہ دیا کریں زندہ انسان کو ایک سیکنڈ میں مار دیتے ہو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نہیں مار دیتا انسان بندوں کو مار دیتا ہے افسوس کی بات ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں لائک تو بنتا ہے دیکھیں دوستو کتنا محنت کرتا ہوں پوچھتا ہوں لوگوں کو کال کرتا ہوں بھئی یہ کیا خبر سچے یہ جو خبر چلا رہے ہیں کہ یہ خبر سچے محنت کر کے یہ ویڈیو بناتا ہوں کسی کی طرح بہت جلدی نہیں کرتا تو امید کرتا ہوں ویڈیو بہت اچھی لگے گی مجھے دیں اجازت اپنا بھی خیال رکھیں اس چینل کا بھی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ